ملکہ ارجن کھڑگے تمام لوگوں کی نظر جو ان پر اس لئے بنی ہوئی ہے کہ وہ اب راجستان کے معاملے میں کس طریقے سے اس کا نوارن کریں گے اور کیا سچین پائلٹ اور اشوک گہلوت کے بیچ جو لگ بھگ کئی سالوں سے ایک تلقی بنی ہوئی ہے اس کو کیا دور کیا جا سکتا ہے ملکہ ارجن کھڑگے کی دوارہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب سچین پائلٹ کے مکہ منتری بنائے جانے کو لے کر کے تمام چیزیں چل رہی تھی اس سمیں بھی پارٹی ہائی کمان نے کوئی فیصلہ جو ہے سچین پائلٹ کے سمرتن میں نہیں لیا اگر پارٹی ہائی کمان سچین پائلٹ کے سمرتن میں ہوتی تو وہ ان تمام ودائکوں کو کوئی نہ کوئی بڑا سبق ضرور سکھاتی جس طریقے سے ودائکوں نے جب پارٹی ہائی کمان کے دوارہ ایک میٹنگ کیا جانا تھا اور اس میٹنگ میں یہ بات تیہ ہونی تھی کہ دراصل اگلا مکہ منتری راجستان کا کون ہوگا کن کے آتوں میں یہ ذمہ داری دی جائے گی حالانکہ سوتر کے حوالے سے یہ بات تیہ مانی جا رہی تھی کہ سچین پائلٹ کے یہ آتوں میں کمان جا سکتی لیکن اس سے پہلے ودائکوں نے ایک بڑا کھیل کر دیا اپنے استفعے کو سوپ دیا سی پی جوشی کے سمجھ جا کر کے تو اب ایسا دیکھنے کو لگ رہا ہے کہ ملکہ آجن کھڑ گئے بھی اس معاملے میں کوئی زیادہ کچھ کرتے نظر تو نہیں آئیں گے لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جس طریقے کی غلطی ایشو گیلوت میں دیکھنے کو مل رہی کیونکہ ایشو گیلوت نے ہی اس پورے کھیل کو ودائکوں کے ذریعے جو ہے اتنا گمبیر بنایا اگر ودائک پوری طریقے سے نیٹرالستی تھی میں رہتی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے کا جو بدلاؤ ہے راجستان میں نہیں دیکھنے کو ملتا اب دیکھیں کہ راجستان میں سچین پیالٹ نے دوہزار بیس سے اب تک بینہ کسی پد کے بینہ کسی لالسہ کے پارٹی کے لئے کام کر رہے ہیں وہ اور پارٹی کے لئے لگتار وہ جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا ملکہ آرجن کھڑ گئے بھی اب پارٹی آئی کمان کے دوارہ ہی اپنے رکھ کو ایک طریقے سے اپنائے رہیں گے یا پھر آنے والے سمیہ میں کوئی اور زیادہ بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دراصل ملکہ آرجن کھڑ گئے نے جس طریقے کے بیانات دیئے ہیں اشوک گہلوت کو لے کر کے اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اب اشوک گہلوت کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھا سکتے ہیں اور ایسا ہوا تو پھر راجستان کی سیاست میں پھر سے ایک بار نیا باوال دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ ہماری اس خاص ریپورٹ کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کی یہ ہے کہ راجستان کی سیاست میں اور کیا بدلاؤ ہوں گے اس پورے معاملے میں دیکھیں کہ ملکہ آرجن کھڑ گئے نے ایک طریقے سے کانگریس کا نیا جکش بھلے ہی مل گیا ہو لیکن گہر گانڈی ہونے کے چلتے آنے والے سمیہ میں ان کا کئی مشکلیں سامنا ہوتا ہوا نصر آئے گا ساتھی آپ کو بتاؤں کہ گہر گانڈی ہونے کے چلتے ہی ان کو یہ تمام چیزیں جو اچھیلنے پڑ سکتی ہے 26 اکٹوبر کو پل سنبھالنے کے بعد کھڑ گے کے سامنے جو کئی چنوٹیاں آئیں گی ان میں راجستان مشکل گیلوت اور سچین پیلٹ کے بیچ کئی سالوں سے چل رہا ویواد بھی شامل ہے ہیماچلہ اور گجرات چناؤں کو بہلے ہی پارٹی کسی بڑے چیلنج کی طرح لے رہی ہو لیکن اس سے پہلے کھڑ گے کے لیے راجستان سنکٹ کو حل کرنا پڑی چنوٹی ہوگی دراصل اس سمیں کانگریس کے پاس صرف راجستان 36 گرد دو راجی ہی بچے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ایک کے بعد ایک کر کے راجیوں میں سرکاریں جاتی رہی ہیں اور یدی اب راجستان سنکٹ کو صحیح سے حل نہیں کیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی کانگریس سرکار مشکل میں پھنچ جائے وہیں مانا جا رہے کہ راجستان سنکٹ کو حل کرنے کے لیے کھڑ گے کے پاس برہماستر بھی ہے راجستان ویباد کو ملکہ ارجن کھڑ گے جل سے جل سلجھانا چاہتے ہیں کیونکہ اگلے سال ہی وہاں ویدان سوا چناؤں ہونے والے پارٹی کسی بھی قیمت پر پنجاب کی طرح دیر نہیں کرنا چاہے گی تاکہ اجادی مکہ منتری کو بدلنا بھی جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اسے سمیں بھی نہ ملے ایکسپٹ امید جتا رہے کہ پائلٹ اور گیلوت کی فائل جلد ہی کھل سکتی ہے معلوم ہو کہ پچھلے مہینے سنکٹ کو حل کرنے کے لیے خود کھڑ گئے اجائے مکن کے ساتھ راجستان گئے تھے لیکن گیلوت کے قلیبی ویدائکوں کی بغاوت کے چلتے ایک لائن کا پرستاب نہیں پارت کروا سکے اس کے گاندی پریوار کافی ناراض بھی ہو گیا لیکن جس کے بعد گیلوت کا کانگریس ادیکش بننے کا پتہ تو کٹا ہی ساتھ ہی انہیں سونیا گاندی سے مل کر معافی بھی مانگنی پڑی ملک آج ان کھڑ گے یدی راجستان سنکٹ کو جلد ہل کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس کئی وکلپ موجود ہوں گے لیکن پائلٹ اور گیلوت کے بیچ میں سامنجس بیٹھانا ان کے لیے بڑی چنوتی ہوگی مانا جا رہا ہے کہ گاندی پریوار کی طرح کھڑ گے بھی اشک گیلوت کی جگہ مکہ منتری پتھ کی ذمہ داری سچین پائلٹ کو دینا چاہیں گے اگلے سال ہونے والے ویدان سبا چناؤں سے پہلے پارٹی راجی میں ایک نیا لوگ پر یہ چہرہ دے کر اس میتھک کو بھی توڑنا چاہے گی جس کے تحت پردیش میں ہر بار سرکار بدلنے کی بات کہی جاتی ہے ستروں کا کہنا ہے کہ یدی گیلوت کو کھڑ گے سی ایم سے پتھ سے ہٹاتے ہیں تو پھر وہ بگاوت کر سکتے ہیں اور سرکار کو گرا بھی سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس پورے معاملے میں جو زیادہ تر جو ویدھائکوں نے ویدان سبا سپیکر کو اپنا استفاہ سوپا ہوا ہے جسے سویکار کرنے کے بعد سرکار کے گرنے کے بھی چانسز بنے ہوئے ہیں وہی کھڑگے کے پارٹی ادیکش بن جانے کی وجہ سے گیلوت کے کینڈری راجریتی میں بھی جانے کی بہت امید نہیں دیکھتی اس کے علاوہ کھڑگے کے پاس ویدھائکوں سے ایک لائن کا پرستاؤ پارت کروایا جائے اور پائلیٹ کو مکہ منتری پر سوپ دیا جائے یدی گیلوت اور ان کے سمر تک ویدھائک مان جاتے ہیں تو پھر پائلیٹ کا مکہ منتری بننا تیہ ہو جائے گا وہی ایک ویدھائک جو کی کانگریس کے راشتری ادیکش کے برماسر ثابت ہو سکتا ہے وہ ہے کسی تیسرے کو مکہ منتری بنا دینا پنجاب کی طرح پارٹی راجستان میں بھی گیلوت اور پائلیٹ کے لڑائی میں کسی تیسرے کو مکہ منتری بنا سکتی ہے حالانکہ اس سے اگلے سال ہونے والے چناؤں میں کتنی سفالتہ ملے گی یا تو اس سمائے ہی بتائے گا لیکن اس کی سمبھاونایں کافی کم ہے کیونکہ اب جس طریقے سے سچین پائلیٹ کی استطیقی یہاں پر بلکل ہس پش نظر آ رہی ہے کہ ان کو مکہ منتری پر سوپا جاتا ہے تو ایسے میں پارٹی کوئی بھی بڑا جوکھم لینا نہیں چاہے گی ساتھی آپ کو بتاؤں کہ اس پورے کھیل میں آپ کہیں نہ کہیں سچین پائلیٹ اور شک گیلوت کے بیچ تلکھی دیکھنے کو ملی ہے وہ اب زیادہ بڑھتی ہوئی بھی نظر آ سکتی ہے اور یہاں پر ایک پکش یہ بات کریں تو راجستان میں شک گیلوتا سچین پائلیٹ کے بیچ تقرار کے جو خبریں آتی رہتی اس کے بیچ اب وہ سندرہ راجے نے سچین پائلیٹ کو لکھر کے کہا ہے کہ پروسیم وہ سندرہ راجے پارٹی کی انہتاؤں میں سے ہے جو مودی شاہ کی جوڑی کے سامنے پوری طرح مستق نہیں ہوئی ہے اور اپنی بات رکھنے اور اسے منوانے سے گریز نہیں کرتی چرچہ ہے کہ جب کیندری منتری گجی اندر سنگھ شکھاوت کو پردیش ادیق بنانے کی کوشش ہوئی تو راجے نے اڑنگا لگا دیا تھا امید شاہ کی تمام کوششوں کے باوجود ماملہ لمبے وقت تک لٹکا رہا آخر کار ستیش پونیا کے نام پر سمجھوتا ہو سکا وہ سندرہ سمرتک لگتار مکہ منتری کا چہرہ گھوشت کرنے کی مانگ کر رہے ہیں وہ سندرہ سمرتک ہو کا کہنا ہے کہ وہ سندرہ راجے چھتیس قوم کے نیتہ ہیں راجے کے دم پر ہی جو ہے بیجے پی ویدان سبا چناؤ دوہزار تیس میں جیت حاصل کر سکتی ہیں لیکن پارٹی میں وہ سندرہ ویروت کیمپ پی اے موڈی کے چہرے پر ویدان سبا چناؤ لڑنے کی بات کہہ کر وہ سندرہ گھٹ پر نشانہ ساتھ تارہا ہے راجے نے راجستان کانگریز کے سیاست سنکٹ پر صرف اتنا کہا ہے کہ راجستان میں دو سالوں سے کرسی کے لیے کھیل چل رہا ہے حالانکہ آپ کو بتائیں کہ سچین پائلیٹ خود کہے چکے ہیں کہ وہ کانگریز کے سپائی ہیں بیجے پی میں شامل نہیں ہوں گے سال دوہزار بیس میں پائلیٹ نے بیجے پی میں جانے کی لگ بگ تیاری کر لی تھی لیکن وہ سندرہ راجے کے ویروت کے چلتے پائلیٹ کو بیجے پی میں دروہ سے بند ہو گئے تھے سیم گیلوت نے عالی میں پائلیٹ کی بگاوت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ سب کو پتا کس نے امیت شاہ کے گھر مٹھائی کھائی تھی اور کھا کے لگائے تھے لیکنے کہ وسندرہ راجے کو منتری پت کو لے کر کیندر میں لانے کی جو کوششیں بھی اب تک ناکام رہی ہے جبکہ بیجے پی کے پرویدائق کی راجنیتی میں جانے چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر دونوں نیتاؤں پر یہی سوال لگو ہوتے ہیں کہ دونوں نیتہ کہیں نہ کہیں یہاں پر پوری طریقے سے اپنا دمخم نظر آ رہے ہیں لگا رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی نیتی بنی رہی تو پھر سرکار کا کیا ہوگا اور سرکار کے پورے تانے بانے کا کیا ہوگا اگر سچین پائلیٹ کو مکہ منتری نہیں بنایا جا سکتا ہے تو جانتا کہیں نہ کہیں اس کا جواب ویدان صاحبہ چناؤں میں ضرور دے گی اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پارٹی کو ایک بڑی ہارکا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو چناؤں کے سمعے میں ضرور ملیں گے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں اب ملکہ آرجن کھڑگے پر جو ذمہ داری بنی ہے اس ذمہ داری کو وہ کس طریقے سے نہیں باتیں ہیں لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایک تمام پوری جو کوششیں ہیں وہ ہونے والی ہے اور تمام باتیں جو آنے والے سمعے میں دیکھنے کو ملیں گی تو آپ نے ہماری اس خاص ریپورٹ کو دیکھا اور اس ریپورٹ سے آپ کوئی بات دراصل سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اب ملکہ آرجن کھڑگے اشوک گیلوت کو لے کر کے سخت رویہ اپنائے ہوئے ہیں اور ان کے اس رویے سے اشوک گیلوت کو آنے والے دنوں میں ضرور پریشانی ہوگی لیکن اب سچین پائلٹ کو لے کر کے ان کے حمایت میں ملکہ آرجن کھڑگے کیا فیصلے سناتے ہیں آنے والے دنوں میں بھوشکی سیاست میں وہ دیکھنے والی بات ہوگی فی الحال اس خاص سکار کرم میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں تازہ ترین خبروں کے لئے نیکشنہ نیوز کو دھنے والد